اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تخاظہ یاد رکھی ہمارے ٹھیک ہے تو عامل برباد ہو جاتی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے جس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر چوبیس اور آیت نمبر اس کے ترسٹھ کے اندر یاد رکھی بات بیان کرتا فرماتا ہے لا تجعلو دعا الرسولی بینکم کا دعائی اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آگیا ایک تو دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ رب العزت نے کچھ لوگ کہتے شاہن و جلیہ تھا پھر چلا ہی رہا ہے ایک تو گھر کے پیچھے ہیں دروازے کے پاس نہیں ہیں اور چلاتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ایسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو ایک دوسرے کو بلا رہے اے چل فلان آجا اے فلان آجا یا عربی کے اندر حرف نیدہ ہے یا حرف نیدہ ہے یا مطلب متوجہ ہو میری طرف دیکھو میری طرف بلٹو میری بات سنو کئی معنوں میں استعمالتا ہے یا اللہ ہم بلتے ہیں یا اللہ میری بات کو سن لے اللہ کو معنوں کو کرنے اسی طرح کوئی انسان جا رہا تو ہم نے یا فلان کہتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے رسول کو جو آپس میں جیسی بات کرتے ہو ایسا نہ کہو اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نبی کا احترام ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ